بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ویورز خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سورج گران کے متعلق تو وہ 26 دسمبر کو ہو رہا ہے تحقیق کر لی ہو گئی آپ نے بھی میں نے بھی دیکھیں کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہیں یوٹیوب پر 26 دسمبر کو ہو رہا ہے تو اس 26 دسمبر کے متعلق جو نماز ہے یعنی سورج جس دن گران ہونا ہے اس نماز کے متعلق میں تھوڑا سا بتاؤں گا پہلے آپ کو بتا دوں اس دن کے متعلق بہت ساری بچہ گونیاں کی جا رہی ہیں کہ جب سورج گران ہوتا ہے تو حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور اس وقت کوئی آٹا نہ گوندے روٹی نہ پکائیں حاملہ عورتیں اور چھری کے ساتھ لوہے والی چیز کے ساتھ کوئی چیز کاٹے نہ ورنہ وہ بچہ جو ہے ڈنگا چوڑا پیدا ہوگا اس کی چھے انگلیاں ہو جائیں گی اس کی چار انگلیاں ہو جائیں گی اس کو پھوڑے نکلیں گے بچہ جب پیدا ہوگا اس قسم کی عجیب و غریب ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو میرے دوستوں میں آپ کو بتا دوں اس کا کوئی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے نہ یہ شریعت کی باتیں ہیں نہ سینس کی باتیں ہیں نہ کسی ڈکنالوجی کی باتیں ہیں یہ خود و ساختہ باتیں ہیں خود لوگ اپنی طرف سے یہ باتیں بتا رہے ہیں اس کا کوئی شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا حدیث سے قرآن سے نہ کسی سینس سے حوالہ ملتا ہے کسی قسم کا بھی حوالہ نہیں ہے پھر بھی لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو سورج گرہن کا ہی انکار کر رہے ہیں کہ یہ آپ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں میں نے ویڈیو پلوڈ کی اس کے اوپر عجیب و غریب کو مٹانا شروع ہو گئے بھئی سورج گرہن ہوتا ہے قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام نے بقیدہ ایک عبادت بھی بتلائی ہے کہ اس دن ایک عبادت کرنی ہے خاص قسم کی نماز ہے میں اس کے اوپر مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو میں لنک دے دوں گا اسی ویڈیو کے اندر اس کے اندر میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کیسے سورج گرہن ہوتا ہے یہ چکر کیا ہے سارا میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے میرے دوستو تو آج کی ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب یہ سورج گرہن ہو تو آپ نے نماز کونسی پڑھنی ہے جس کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس کو نمازِ قصوف کہتے ہیں ہاں ایک بات ہے سچ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان میں صرف ایک بات سچی ہے کہ حاملہ عورتیں جب سورج گرہن ہو تو احتیاط کریں باہر نہ نکلیں یہ کافی حد تک صحیح ہے درست ہے کیونکہ یہ دلیل ہمیں ملتی ہے نبی علیہ السلام کے طریقے سے نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا سورج گرہن کے وقت وہ کیا تھا جب بھی سورج گرہن ہوگا نبی علیہ السلام کی زندگی میں یا چاند گرہن ہوگا اس کے اوپر بہت ساری حدیث ہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایسے دور لگاتے تھے مسجد کی طرف چھپ جاتے تھے مسجد کے اندر جا کے نماز شروع کر دیتے تھے اور جب تک سورج گرہن یا چاند کا گرہن ختم نہیں ہوتا تھا نبی علیہ السلام لگتا اور نماز پڑھتے رہتے تھے کئی دفعہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو جاتے کہ نبی علیہ السلام کو دور لگی کیا ہو گیا ہے جاتے پیچھے پیچھے گئے نبی علیہ السلام وضوع فرمایا مسجد میں نماز شروع کر دی تو یہ عبادت کے لئے نبی علیہ السلام چھپ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے حاملہ عورتوں کو یہ کسی حد تک ہے ورنہ یہ کوئی مستقل یہ نہیں ہے مسئلہ کہ نہ نکلیں وہ کسی حد تک ہم مان لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو چھپے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے عبادت کی ہے اس کو نماز کسوف یہ تفصیل سے آپ کو اس کے اوپر نماز کسوف کا طریقہ مل جائے گا میں بھی بتا دیتا ہوں سبر کریں آپ میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ نماز کسوف پڑھنی کیسی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی علیہ السلام کے مطلق فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کسوف کی نماز پڑھی یعنی نماز کسوف پڑھی تو دو رکات پڑھی اور چار رکو ہیں اور دو سجدے ہیں صحیح ہے چار رکو ہیں دو رکتے ہیں چار رکو دو سجدے کے ساتھ پڑھنی ہے تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی پہلی رکت کے اندر سورت البقرہ پڑھی مکمل سورت البقرہ ختم کی صحیح ہے یعنی یہ لمبی لمبی رکاتیں ہیں کیونکہ سورج گران جو ہوتا ہے بہت کافی دیر ہوتا ہے جیسے آج 26 دسمبر کوہ رہا ہے فرما رہے ہیں کہ پانچ پانچ گھنٹے رہے گا یہ سورج گران ٹھیک ہے تو اس وقت نماز پڑھنی ہے تو نماز میں ان دوستوں کو کہہ رہا ہوں وہ دوست پڑھیں گے جو نماز پڑھتے ہیں بھائی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو نہیں پڑھتے آج کل تو مسلمان فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہا تو یہ تو سنت موقعہ ہے سنت ہے یہ تو دور کی بات ہے فرض بھی نہیں پڑھ رہا تو یہ سنت موقعہ ہے یہ نماز جو میں بتا رہا ہوں جس کا طریقہ دو رکعت پڑھنی ہے چار رکوع ہوں گے اس کے اندر دو سجدے ہوں گے کیسے پہلی رکعت پڑھ کے آپ نے رکوع کرنا ہے مہدیث سنا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں صورت بکرا پڑھی مکمل ختم کی پھر رکوع کیا لمبا رکوع کیا پھر رکوع سے کھڑے ہوئے سمج اللہ لمن حمدہ ربنا علیک الحمد دوبارہ ہاتھ باندھ لیے اور پھر قرات شروع کر دی لیکن یہ قرات پہلی قرات سے تھوڑی مختصر تھی پھر نبی علیہ السلام نے قرات مکمل کی رکوع کے اندر گئے رکوع پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا رکوع تھا پھر سمی اللہ علیہ وآمدہ سجدے میں گئے سجدہ کیا ایک ہی سجدہ کیا پھر کھڑے ہو گئے پھر اسی طرح قرات کی اور پہلی قرات پہلے قط میں جو کی تھی اور دوسری قرات ان دونوں سے یہ قرات چھوٹی تھی مختصر تھی ان کی بنسبت یہ قرات کی پھر رکوع کے اندر گئے رکوع سے کھڑے ہوئے سمی اللہ علیہ وآمدہ ربنا علیہ وآمدہ پھر قرات شروع کی صحیح یہ قرات ان تینوں قراتوں کی بنسبت چھوٹی تھی پھر رکوع میں گئے یہ رکوع تینوں رکوعوں سے بنسبت کم تھا کم دیر میں رکوع میں ٹھہرے تو پھر جب رکوع سے کھڑے ہوئے سجدے میں گے سجدہ کر کے پھر سلام پھیر لیا تو اس طرح یہ نماز پڑھنی ہے نماز قصوف امید ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے تو یہ چھبیس دسمبر کو ہو رہا ہے اس دن وہ دوست جو ویڈیو دھرادر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ اس دن حاملہ عورتوں کو یہ ہو جائے گا فلان ہو جائے گا فلان اور بعض لوگ تو نبی علیہ السلام کے بیٹے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج گران ہو گیا ارے بھائیو وہ پوری حدیث تو آپ پڑھیں نا اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب بیٹے کا انتقال ہوا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لئے سورج گرہن ہوا نبی علیہ السلام نے فرائے نہیں نہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اللہ جب چاہتا ہے سورج کا نور چھین لیتا ہے جب چاہتا ہے اس کو روشن کر دیتا ہے یہ چاند کا گرہن ہونا سورج کا گرہن ہونا کسی کے موت اور کسی کے جنم کے اوپر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانوں کے ساتھ یہ اللہ کی قدرت ہے ایک دن اللہ رب علیہ السورج کو بالکل بے نور کر دیں گے اب تو تھوڑا تھوڑا آدھ آدھا ہو رہا ہے نا کہ آمد کے دن آئے گا بالکل بے نور کر دیا جائے گا اور اس وقت خاص طور پر اللہ سے ڈرنا چاہیے پہلی ویڈیو میں میں یہ بتا چکا ہوں اور میرے عزیز ہیں دو صحابہ بہن وہ حاصل رہے تھے میری ان باتوں پر کہہ رہے تھے یہ تو کیا کہہ رہا ہے خدا کے بندے یہ سچی باتیں ہیں ان کو ماننا پڑے گا اکل مانے نہ مانے آپ کو ماننا پڑے گا اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ مان رہے ہیں تو اس کو احتدال کے ساتھ شریعت کی حدود میں رکھا جائے یہ قدرت ہے اللہ کی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کے ہمیں ثبت ملتا ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو میرا خیال ہے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو آخر میں میں کہوں گا آپ سے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں 6 دسمبر نزدیک ہے تاکہ زیادہ مسلمانوں تک یہ پہنچ جائے جتنے زیادہ مسلمان دیکھیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے آپ کا اس کے اندر حصہ ہوگا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ